بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بھین بھائیوں کیسے ہو آپ صاحب یہ کہ انہیں سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور یہاں پہ جی اونین کو چھیل کے واش کر کے چاپ کر لیں گے اور آج سیمپل سی فش بنانے کا جی کر رہا ہے نورمل جو بیسک سی فش بنتی ہے ویسے ہی میں بنا رہی ہوں اگر آپ بین پائی کچھ ڈیفرنٹ یا کچھ اچھی فش بنا آتے ہیں تو مجھے ضرور کومیٹ باکس میں بتائیے گا میں یہ فرس ٹائم بنا رہی ہوں اس طرح سے ایسے نورملی تو دوسرے طریقے سے فش بنا کے کھائیے لے بہت لیکن اس طرح کی فرس ٹائم ہی بنا رہی ہوں تین سے چار جوہیں گالک کے بھی چھیل لیتے ہیں اور یہاں پہ جی گالک کے ان اونین کو اچھے سے واش کر لیا ہے یہ نائف نہ مجھے تھوڑی سی مطلب ہے تیز نہیں لگ رہی چلیں بھی اسی سے کام چلا لیتے ہیں لیکن اس کانا کچھ مشکل سے کٹ رہا ہے شکریہ 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 موسیقی 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 اینڈ پین آفش جب ریڈی ہو جائے تو لیمن ہوپ سا سکویز کر کے کھائیں تو اور زیادہ مزے کی ٹیسٹی بنتی ہے ابھی میں نے اس کو واش نہیں کیا صرف نکالی ہے اس کو اوپر سے اس کا سکن ویرا اتارنا ہے اتار کے جو اوپر چھلکا ویرا ہوتا ہے پھر اچھے سے واش کر لینا ہے موسیقی 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 کیومن سیڈز زیرہ ڈال لیتے ہیں زیرہ ڈال لیتے ہیں زیرہ ڈال لیتے ہیں ہماریں اللہ ڈال لیتے ہیں اوپر سے جو چھلکا ہو گیا ہے اب اس کا وہ بھی اتار لیا ہے ابھی گالک ڈال لیتے ہیں گالک کو ایک سے دو منٹ کے لیے کوک کر لینا ہے پھر اس کے بعد نمک مرچ حلدی ویرہ ڈال کے تھوڑا سا کوک کرنے کے بعد ٹماٹر بس ایڈ کر دینا کچھ بھی کوئی سپیشل ہے کچھ ایکسٹر نہیں ہے کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے نورمل جو چکن وغیرہ میٹ وغیرہ جیسے ہم نورمل سبزی ویجیٹیبلز بھی بناتے یہ بلکل ویسی ہی ریسپی ہے مطلب سیمپل سی حلدی سرخ مرچ جتنی آس پہ زائقہ ڈال لینی چاہیے لیکن میں یہاں پہ تھوڑی سی تیز رکھ دیوں گرم مسالہ سرخ مرچ سرخ مرچ سرخ مرچ ، سرخ مرچ ، سرخ مرچ سرخ مرچ دو سے تین منٹ کے لیے زیادہ نہیں پکانا مطلب کہ ٹیمٹر تھوڑے سے نہ پک جائیں اور یہ ٹین ٹیمٹر ہم اب یوز کریں کہ نہیں اس میں ڈالیں کیونکہ فریش ٹیمٹر ڈال لی ہے ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں اب اس میں فش ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ بڑی ہی سانی سے فش نے جمپ کیا اور اندر چلی گی ماشاءاللہ ابھی اس مسالے کو میں نے زیادہ ڈارک نہیں کیا بون بون کے نا تھوڑے ٹیمٹر وغیرہ بھی ہودی بن جائیں گے جب یہ فش بھی پکتی رہ گی اور ہودی جو ہے نا یہ چیزیں بھی کوک ہو جائیں گی بس اس کو مسالے میں اچھے سے مکس کٹ کے دس منٹ کے لیے ڈامپ دینا ہے سٹیم سے ہودی جو ہے نا کوک ہو جائیں گی پھر اس کے بعد ہائک کار کے فلیم اگر کچھ اکسٹر پانی ہو گیا رہا کچھ نہیں ڈالنا اس میں بس ایسا ہی یہ بنے گی ڈاؤٹ ووٹر یہاں بے جی میں نے فش میں کوئی پانی ہو گیا رہا کچھ ووٹر ایڈ نہیں کیا اٹھ سے یہ جو پانی سٹیم سے ہوا ہے اور اسی پانی میں وہ پاک چکی ہے کوک ہو چکی ہے بڑے ہی مزیدار لگ رہی ہے اس کی دنیا ڈال لیتے ہیں اور فلیم آف کر لیتے ہیں اب بوڈ پانی 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 پزیخ جی تو یہاں پہ پیاری سی فش ریڈی ہو چکی ہے اور ابھی اس کے اوپر خوب سا لیمن سکویز کر لینا ہے جتنا بھی آپ چاہیں آپ کو پسند ہے ابھی آپ اس کو روکھا بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ جیسے بھی آپ کو پسند ہے یہاں پہ جی چاہوں گی آپ سب پیارے بہنبائیوں سے اجازت